بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بجرگو دوستو عجید ساتھیو اور میرے دیسواسیو السلام علیکم آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو آئی آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اللہ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے تو آئی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جان لیں کہ اللہ وہ بادثہ ہے جو جندہ ہے جس کی نہ سروات ہے نہ انت ہے سب سے بڑا ہے اس کے مقابلے کوئی نہیں ہے ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے اور سارے انسانوں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کیونکہ اس کا پیدا کرنے والا مالک ہے اور خالق ہے تو یہ اللہ کو راجع کر کے جائے پھر اللہ کا انعام پائے اور ناراض کر کے جائے گا تو سجا پائے گا تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے کر دیئے ہیں چاہے ہمارا احسان مانے یا انکار کرے احسان ماننے والوں کے لیے ہم نے بہترین جنت بنا کے رکھی ہے ہمیشہ کا جیون ہے انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے جہنم بنا کے رکھی ہے تو یاد رکھیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے انسان کو کہ انسان اللہ کی دی ہوئی عقل اور شریر کی طاقت سے اللہ کی خوج کرے کہ میرا بندہ دنیا میں میری خوج کر کر میری دی ہوئی عقل سے مجھے راجع کرے گا بھلائی پہ چلے گا اچھائی پہ چلے گا برائی کو ناپسند کرے گا جیسے کہ اللہ نے انسان کی رسنہ بنائی ہے بھلائی پہ چلنے کی لیکن انسان دنیا میں ایسے بھٹک جاتا ہے کھیل تماسے میں لگ جاتا ہے مال دولت کی دور لگاتا ہے اللہ کی خجرت پر گوھر نہیں کرتا پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے دولت کے پیچھے بھاگتا ہے بھائی جرہ سچائی پہ گوھر تو کرو یہ زمین میں سے گیہ ہوں ہیں فلفروٹ ہیں جتری بھی ہم چیزیں کھا پی رہے ہیں ان سب چیزوں کو کون پیدا کرتا ہے زمین میں سے اللہ ہی تو پیدا کرتا ہے اگر اللہ ان کو پیدا کرنا بند کر دے تو تم کون سے پیسے سے تم خرید لوگے پھر جب جو چیز ہوگی نہیں کہیں اللہ پیدا کرنا بند کر دے گیاوں پیدا کرنا بند کر دے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کرنا بند کر دے تو تم پھر کون سے پیسے سے خرید ہوگو انہیں جب ہوں گی نہیں تو خرید ہو کہاں سے اس لئے مال دولت سے کچھ نہیں ہوتا بھائی پہلے اللہ کو راجع کریں ہم اللہ پالنے والا ہے مال دولت گی تو پھر وہ چلے گا کمانے کے لیے جب کمانے کے لیے چلے گا تو اللہ اسے روجی دے گا جس نے پیٹ لگایا ہے وہی بھرے گا تو اللہ کا احسان ماننے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ ڈرے اللہ سے اللہ کی خوج کرے اللہ کا علم حاصل کر کے اسے فیلائے اور جو سخص اللہ کا انکار کرنے والے ہیں کرموں سے دیکھ جاتا ہے کہ انسان برائی چاہیں چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس پر چلنے والا ہو تو وہ اللہ سے دور ہے اور اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتا تو وہ اللہ سے دور ہے اور ہم دیکھیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں وہ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کا مجاگ بنا رکھا ہے کھیل بنا رکھا ہے جیسے وہ سوال کرتے ہیں کہ بارس کے موسم میں آسمان پر بجلی کیوں چمکتی ہے تو کہتے ہیں کہ بجلی اس لیے چمکتی ہے تاکہ جمین کو جو ہے دیکھ سکیں کہاں سوکھی ہے بتائیے کتنی بڑی بات ہے کہ انسان جو ہے یہ بیوکوپنے کی بات کرتا ہے اللہ یہ خدرت کا مجاگ بناتا ہے کہ اس لیے جو ہے بجلی چمکتی ہے اوپر سے تاکہ جمین کو دیکھ سکے کہاں سوکھی ہے تو بھئی ایسی اندویسواس کی باتوں سے ہم بچیں برائی سے بچیں سچائی پر چلیں برائی کو پسند کریں یقین اللہ تعالی بھڑے لوگوں کے ساتھ ہے سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اچھے لوگوں کے ساتھ ہے اور بھئی ہمارے چینل سے لگاتار جوڑے رہیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں سسکرائب کریں لائک کریں گھنٹے جرور دبا دیں تاکہ ایسی اچھی باتیں آپ تک پہنچ سکیں اور بھئی زندگی رہی تو انشاءاللہ فرم ملاقات ہوگی وآخر دعوانہ اور الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ